اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری سیڈ ٹیچر اسلامیات اختیاری ٹین گلاس عزیز طلبہ یہ سیمنٹین آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اور اس کا دوسرے حصے کا ترجمہ بھی یعنی مومنوں کی صفات پڑھیں اور پھر الفاظ معنی بھی پڑھ لیے ہیں اور تشریح آج ہم نے یہاں سے پڑھنی ہے کل یہاں تک ہم نے بات کی تھی اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی کہ تم اپنی جان و مال کے مالک نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالی نے جنت کے بدلے میں تم سے یہ چیز خرید لی ہے اب یہ سب کچھ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اللہ جسے چاہے ان میں تصرف کا حق رکھتا ہے لڑائی کے وقت جان بچانا یا مال خرچ کرنا کرنے سے کترانا معاہدے کے خلاف ہے ویسے بھی خدا کو خالق اور مالک ہونے کی حصیت سے تمہاری جان اور دولت پر حق ملکیت حق ملکیت جو ہے حاصل تھا مگر اب تم نے اسلام قبول کر کے اپنی عارضی ملکیت کو ختم کا ڈالا اور جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے آپ بھی اگر تم منافقین کی طرح جان بچاؤ یا مال قربان کرنے سے گھبراو تو یہ اللہ تعالی کے ساتھ کیسے ہوئے سودے کے خلاف ہیں کیے ہوئے سودے کے خلاف ہیں تمہارا یہ سودہ بڑا کامیابی ہے اس سودے میں تم نے کھویا کچھ نہیں بلکہ کمایا ہی کمایا ہے کیونکہ اللہ کے دیئے ہوئے مال اور جان جنت کے بدلے میں فروخت کیا ہے یوں تم نے دیا کچھ نہیں لیا ہی لیا ہے اس سودے پر تم خوشیاں مناو حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ سودہ کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لی کی ہے یہاں تک یہ عزیز طلبہ پہلے آیت کے حصے کا ترجمہ جو ہے اس کی تشریح پڑی ہے کل دوسرے ایمان والوں کی یعنی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے مومنوں کی صفات اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پڑھیں گے مزید آج کا یہ لیکچر ختم ہوا عزیز طلبہ ایس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے ذہن نشین کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ